موسیقی نمسکار خبر جارین اسٹیچ پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان آپ کے مددے میں بات کسانوں کی کسان سڑک پر ہیں سرکار ٹینشن میں ہیں نئے کشی قانون کو لے کر کسانوں اور کیندر سرکار کے بیچ گتی رود برقرار ہے کسانوں کو کیسے نئے کشی قانون کے فائدے سمجھائے جائیں یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا سوال ہے اور اسی کو دور کرنے کے لیے شوراج سرکار جن جاگرن کر رہی ہے بی جے پی کے طرف سے کسانوں کے لیے تیار کیا گیا یہ میگا پلان کتنا کارگر ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کانگریس لگتار اس نئے قانون پر سوال اٹھا رہی ہے کسانوں کے ساتھ کانگریس بھی آندولن میں شامل ہے بہت سیدھا سوال یہی کہ جن جاگرن سے کیا کسان سمجھیں گے یا پھر گھماسان اور بڑھے گا تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے بات کرنے کے لیے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیش بھر میں نئے کرشی قانون کے خلاف کسان لامبند ہیں کئی راجیوں میں آندولن کی آنچ تیز دکھ رہی ہے کسانوں کا ایک طبقہ مدد پردیش میں بھی لامبند نظر آ رہا ہے تو راج نیتک ڈل کسانوں کے نام پر سیاست چمکانے میں جھوٹے ہیں پردیش سرکار کسانوں کو نئے کرشی قانون کے فائدے گنانے میں جھوٹی ہے تو کانگریس نئے قانون پر سوال اٹھا رہی ہے میں خود کسان ہوں میں اعلان کر رہا ہوں یہ تینوں کسان قانون کسانوں کے فائدے کے لیے کسانوں کے ہٹ کے لیے ہے اور جن کسان بھائیوں کو آپت پی ہے ان کی سنگا کا سمدھان سرکار کرے گی سمجھ جائے تو سمدھان کرے گی لیکن اس کے نام پر دیش میں آگ لگانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی تو آج پنجاب کا کسان ہوئے ہر دیش پر سے ہر مدی پردیش کے آزاروں کے ساتھ ہیں ہم نے کسی کو نہیں بڑھتا کسان اپنے آپ اپنے پیسے سے جارے ہیں اپنے سازن سے جارے ہیں کیونکہ وہ نیا اچار وہ چہرے چہرے ہیں کہ ہمارا بھوش ہے بڑے بڑے تھیکے دار اور ادیوک پتیوں کے ہاتھ میں نہیں سوپا ہے اس سیاست کے بیچ پردیش سرکار کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کسان آندولن کے آج کہیں مدھی پردیش تک نہ پہنچ جائے اسی لیے لگاتار بی جے پی اور سرکار کے اسطر پر کسانوں سے سمباد کیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے بی جے پی سولہ دسمبر تک جن جاگرن چلائے گی منتری سے لے کر دگجنیتا کسانوں کے بیچ جا رہے ہیں کسانوں کے بیچ جا کر برہم کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نئے قانون سے ہونے والے فائدے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے اور اس لیے بھارتی جان کا پارٹی نے مدھ پردیش اور کینڈر کے نیت پردیش کیا ہے کہ پورا دیش میں اس قانون کے بارے میں جا رکھتا لائیں گے جن جاگرن ابھیان سے لائیں گے کسانوں کو بتائیں کہ کس پرکار بیپاکس اور پتھا پتی ککر مدے کی طرح ہوگا ہے کسان سنٹھن پانسو کسان سنٹھن یہ ابھی ابھی بن گئے یہ کسان سنٹھن نہیں ہے جلوں کے سنٹھن ہیں بیچوڑیوں کے سنٹھن ہیں دیش روہیوں کے سنگڑ ہیں جو بیدیش سکتیاں دیش کو مجبود ہونا لے دینا چاہتی ہیں ان کے سوٹھنے ہیں ان کے پیسے سے پڑھنے والے سنٹھن ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کریں فیلحال کسان قانون واپسی پر آنے ہیں تو سرکار لگاتار کسانوں کو منانے کی قواعد میں ہوئی ہیں ایسے مکرشی قانون پر جاری کھیجتان کے جلد ختم ہونے کے آثار فیلحال نظر دون نہیں آ رہے ہیں ڈی نیوز اسٹیٹ اور اس اہم مددے پر بات کرنے کے لئے تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑک چکے ہیں ورش پترکار راجنیتک وشلیشک شب انوراک پٹیریا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان اتا کے طور پر انیل یادف جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہیں بی جے پی کے طرف سے راکی شرمہ جی ہمارے بیچ موجود ہیں اور کانگریس کے طرف سے ڈاکٹر امین الخان سوری اب سے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کا بھی سواگت ہے شروات راکی شرمہ جی آپ ہی سے جن جاگرن چلانے کی ضرورت آخر کیوں پڑی سرکار کو یا بی جے پی کو اگر یہ کسان آندولن نہیں ہوتا اگر کسان سڑکوں پر نہیں آئے ہوتے اس کرشی قانون کے خلاف تو کیا تب بھی آپ اس طرح سے جن جاگرن کرتے مقصود بھائی بھارتی جنتہ پارٹی تو لگاتار اس دیش میں جن جاگرن کر رہی ہے آپ دیکھئے کہ پچھلے دو مہینے سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے منڈل سمیلن ہو رہے ہیں آج مقصود بھائی جرہ یہ بات تو ہو ہی جانا چاہیے اور امانداری سے اس بات کو ہونا چاہیے کہ جن باتوں کو لے کر کانگریس پارٹی بھرم پھیلارہی ہے اس دیش میں دیش کے پردان منتی موڈی جی ہمارے کیندری کرشی منتی نرین سنگھ تومر اس پاس روپ سے آپ کے چینل پہ لگاتار کہہ رہے ہیں نیوز نیشن پہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی پہلے کی طرح جاری رہے گی ایم ایس پی بند نہیں کی جائے گی منڈیاں پہلے کی طرح جاری رہے گی منڈیاں سے باہر بھی کسان گیوں بیش سکے اس کی بیوستہ اس بیل میں کی جارہی ہے ساتھی کسان سے انوبند کی جو بات کی جارہی یہ کوئی جبردستی نہیں ہے کسان چاہے گا تو انوبند کرے گا اور کسان نہیں چاہے گا تو انوبند نہیں کرے گا اور صرف فصل کا انوبند ہوگا جمین کا انوبند نہیں ہوگا دیش میں دس ہزار کشک اتپادک سموی اے پی اے پی اے پی او نیرمیت کیا جا رہے ہیں کانٹیک سیف اتپاد پہ لاغو ہوگا جمین پہ نہیں کوٹ کچیری جانے بینا تیس دن میں نپٹا رہا ہوگا اب میں آپ کو دو بات بتانا چاہوں گا اس کانو کو لاغو کرتے ہی مدی پردیش میں دو ادارن ایسے آئے ہیں کہ ہشنگ آباد میں فارچن کمپنی ہے جو بڑی کمپنی ہے فارچن اس نے استانی کسانوں سے تیک کیا کہ تین ہزار روپے پرتی کنٹل کے حساب سے آپ سے ہم دھان کھریدیں گے یہاں کی جو دھانیں پورے ہندوستان میں سب سے اچھی دھان مانی جاتی ہے اس کے بعد کمپنی مکر گئی اور اس نئے کانون کے تحت جب کمپنی سے کہا گیا اگر نئی آپ نے کیا تو آپ کی سمپتی راجسات کی جا سکتی آپ پر کاروائی کی جا سکتی ہے تورنٹ ان کسانوں کو تین ہزار روپے پرتی کنٹل کے حساب سے ملا دوسری گھٹنا بھیتروار کی بتانا چاہوں گا وہاں دو کروڑ روپے ایک منڈی بیعپاری کسانوں کا لے کے فرار ہو گیا اس نئے کانون کے تحت اس کی سمپتی کو راجسات کیا گیا ہے اور سرکار ان کسانوں کے پیسے دینے کی ویوستہ کر رہی ہے مجھے بتائیے مقصود بھائی میں نے اتنی باتیں بتائیے یہ غلط ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی پورے مدیپردیش میں ہر کسان کے پاس پہنچا رہی ہے اور ہم تو لکھت میں دینا ہے پردان منتری کا بیان سے لے کے تو کرشی منتری کے بیان سے لے کے تو بھارتی جنتہ پارٹی لکھت میں دے رہی ہے کہ ایم ایس پی نہیں ختم کیا جائے گا منڈیاں نہیں ختم کی جائیں گی کسان کی بھومی سے جوردستی کوئی انواند نہیں کیا جائے گا اب مجھے بتا دیجئے کہ اور کسان کیا چاہتا ہے آنیلی آدو جی بتائیے کسان کیا چاہتا ہے سرکار اتنا کچھ کر رہی ہے آپ کے لیے اور آپ ہیں کہ ناشکرے بنے بیٹھے ہیں آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے سرکار کا دیکھئے جو آج یہ دکانداری کھول کے بیٹے ہیں یہ آج جو بتا رہے ہیں آج جو جگہ جگہ سوائے لے رہے ہیں اتنا بڑا کسانوں کے لیے کانون لے کر کے آئے ایک بھی کسان نہیں تھا ایک بھی کسان وہاں موجود نہیں تھا کارپوریٹ جگت کے پچھ کے لیے فائدے کے لیے یہ کانون کو پروس آگیا اور کسانوں کو اس میں کچلنے کی پوری بیوستہ ہے آپ کو یہاں سک پیدا کرتی ہے کہ آپ کا نپٹارہ ایڈی ایم کلیکٹر کریں گے آپ کے کوٹ کے راستے بند کر دیئے گئے بھائی ایسا کون سا اتنا بڑا کانون آج کے زیادت تک بنا ہے جس میں کوٹ کے راستے بند کر دیئے گئے نیونتہم سمرتن ملک کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے منڈی کی ابھی بات کر رہے ہیں سرما جی راجے جی کی منڈی میں کھلی چھوٹ رہے گی جانے کی منڈیاں بند نہیں کی جائے گی بولنے سے کیا ہوتا ہے سیکڑو گھوشنا ہوئی ہے اور پیل ہو چکی اور اس کے بعد میں آپ بولنا ہے کانٹیک فارمینگ کانٹیک فارمینگ کا ہم بولنا ہے ساری بیوستہ ہیں آپ کی دو سال تک دو چلیں گی اس میں ہم کوئی دورہ نہیں منڈی سے بھاو جادہ ملیں گے اس میں کوئی دورہ نہیں آپ جو ہے دو سال کے بعد میں کھیل دکھانا چالوں کریں گے اس کے بعد کہیں گے سرکاری منڈیوں پر کسان جانی رہے ہیں سرکاری منڈیاں بند کی جائے خرچ نہیں نکل رہے ہیں تو آپ اس کو قانون کے اندر لائیے اور جو قانون آپ نے لے آئے آپ کی بھول کے کر کے اس کو سن نہیں کر دیجئے آپ ختم نہیں کر با رہے ہیں تو یہ جتنا تینوں عدیہ دیس ہیں تینوں قانون ہیں نہیں لیکن سرکار تو نہیں کرے گی نا حلہ مچا ہوا ہے حلیلی عدو جی بتائیے آگے ہوگا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وشیش سطر بلائیے لیکن جو شیدکالین سطر تھا وہ تک سرکار نہیں بلا رہی ہیں آج آگئی خبر یہ بھی انیس سو بانسٹھ ترسٹھ کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہوگا جب سنسٹھ کا شیدکالین سطر ہی نہیں ہوگا وہ بجڑ سطرے ساتھ کمبائن کر دیا گیا جنوری میں اب بتائیے بیٹھیں گے سڑک پر تب تک یہ تو مقصود جی ٹوٹل دمنکاری ربیہ دیس کے اندر پردیس کے اندر چل رہا ہے کسانوں کے باتوں کو یا عام جن کی باتوں کو کیسا کتلا جائے یہ بہت اچھے سے ان کے کارکرٹا ان کے میڈیا میں بیٹھے لوگ ان کے انیے لوگ یہ جانتے ہیں کس پرکار سے ان کو بدنام کیا جائے کس پرکار سے ان کو روکا جائے کسی کو آتنگ بادی بولا جاتا کسی کو خالی ستانی بولا جاتا ان کے ہی لوگ آج پکڑایا گیا وہ وہاں پہ ہماری کارکرٹاوں نے اس کو مارا پیٹا پولیس کے حوالہ کیا وہ بھاجپا کا نیتا تھا وہ پاکستان جند آباد کے مہان آرے لگا رہا تھا خوش ہماری بھارتی کسان یونین کے بیچ ہمارے کارکرٹاوں نے پکڑا مجھے جانکاری میلی آج ان کی پھوٹو بغیرہ بھی ہے اومیس کر کے ہیں کوئی تو اس پرکار سے یہ اندولن کو بدنام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات میں نے سویم نے یہاں پر دھرنا دیا سات دن کا اور ہمارے کارکرٹا دھرنے میں سامیل ہونے آ رہے تھے اس پی ٹی آئی کلیکٹر راجگردوارہ روکا گیا کہ یہاں پر جو ہے دھرنے سے بدل کیا رہا اس پر ہم بات کریں گے پھٹی رہ جیسے لیکن ایک ایک ریاکشن ڈاکٹر سوری آپ کی طرف سے لگاتار یہ آروپ کیوں لگ رہا ہے وپکش پر اور خاص طور پر سب سے بڑی پارٹی چونکہ آپ ہی کی ہے کانگریس پر کہ یہ سب کچھ کانگریس کا پھیلایا ہوا بھرم ہیں کانگریس ڈرہا رہی ہے اور اسی لئے کسان سڑک پر آ گیا وہ سرکار کی نہیں سن رہا ہے دیکھیں مقصود بھائی بھارتی جلدہ پارٹی جھوٹ بولنے میں سب سے اول ہے اور کسان تین مہینے سے جھوٹ میں جب یہ کانگریس بھارت میں لانکھو کیے گئے اس کے بعد سے تین مہینے سے پنجاب اور ہڈیانہ پر سرکو پر تھا کیندر سرکار کا کوئی نمائندہ ان سے بات کرنے نہیں گیا انہوں نے ٹرین روپنے کے پیاس کیے سرکو پر آئے کوئی نہیں آئے جب وہ دل بھی آئے ڈلی آئے تب جا کے کھیندر سرکار کے کان کھڑے اور اس کے بعد ہی آج پرزان منٹری جی کا بیان آیا اگر بھارتی جلدہ پارٹی کسانوں کی اتنی ہمائیتی ہے تو سب سے تہلے میرے انگیتر رابی شرمہ جی کمل پٹے جی کے بیان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو مدعہ پردیش کے کشی منٹری ہیں جنہوں نے ساپ، بلی، ککر، موتیر، دلال سب کچھ کسانوں کو اور کسانوں کے سنگٹھانے کو کہہ دیا بھارتی جلدہ پارٹی سے ہمیں تک اس بیان کو لیکن بھرسنا تک نہیں آ پائی کہ پردیش کا کسی منٹری کسانوں کے لیے کس طرح کی شبہ دابلی کا استعمال کر رہا ہے جو اور کسانوں کے سنگٹھان اور کسانوں کے لیے اس طرح کی شبہ دابلی کا استعمال کر رہا ہے اس پر راکش شرمانی اور بھارتی جلدہ پارٹی کیا کہنا چاہتی ہے سب سے پہلا بھارتی پردیش کے لاتے یہ سوال پہتی ہے اور کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کمال پٹیل جی کو آج کے کاری کرم میں بلا کے کسانوں کی جہم پر جس طرح سے نمد چھلکا گیا ہے اس کی بھی نقیدہ بھارتی پارٹی بھارتی ہے ٹھیک ہے راکش شرمانی اس جواب لے لیں گے آپ کا سوال اپنی جگہ ہے لیکن میں پہلے پٹیلیا جی کو ضرور بیچ میں لانا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پٹیلیا جی اب آپ سمجھائیے یہ بی جے پی کا کسان الگ ہیں کانگریس کا کسان الگ ہیں مطلب جو ویپکش میں یا ویرود میں جو کسان سڑک پر اترا ہوا ہے کیا وہ کسان نہیں ہیں اور کیوں کینڈری منتری سے لے کر مدیبہ دیش سرکار کے کیابینٹ منسٹر تک اس کسان کو لے کر اس طرح کی ٹپنیاں کرتے ہیں پھر وہ جن کسانوں سے مل رہے ہیں وہ کون ہیں یا تو وہ کسان نہیں ہیں یا پھر اب جیسے دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ لیا جانے لگا ہے اور دیا جانے لگا ہے بینا مانگے دیش بھکتی کا اور دیش دروہی کا ویسے اب کسانوں کے لیے بھی سرٹیفیکٹ سرکار یا منتری یا نیتا جاری کرنے لگے تو بہتر ہوگا مقصود صاحب یہ سیاست کا نیا چلن ہے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اچھے ہیں اور دوسرا کے ساتھ ہیں تو آپ کے بارے میں سوال ہیں اور جس طرح کی رنیتی ڈلی سے لے کے بھوپال یا اوجین تک بھاجپا کے نیتا بطری کسانوں کو جس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں وہ ایک سنیوجت رنیتی کا حصہ ہے ایک طرف اپنے سمرتھت کسان سنگٹنوں سے کانوم کا سمرتھن کرائیے دوسرا بھاجپا کی جہاں سرکاریں ہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں پہ ایک انبائرمنٹ بیلڈنگ کریے گا تیسرا جو اندولن میں لوگ ہیں چاہے وہ سرجل اسلام کو یا دوسرے لوگوں کو لے کر تاؤن طرح ایک عاروپ لگائیے کیونکہ اندولن کاریو نے موقع دے دیا پوسترل بغیر لگا کے دوسرا جس طرح سے نیو یارک سے لے کے سن فرانسیس کوتا کا پردرسن ہوئے اور اس میں خالستانی جھنڈے اور پرتیک لہر آئے گئے انہوں نے بھی ایک موقع دے دیا کل ملاقے بی جے پی کو ایک کہنے کا تو دراصل ایک ملٹی ڈائمینسنل ایک اسٹریٹیجی کے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے ایک طرف کو اپنی بات کہہ رہی ہے اپنا ڈائلوگ کے ساتھ آگے جا رہی ہے اپنے سورتکوں کو کھڑا کر رہی ہے دوسری طرف وہ ڈیلے ٹیکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے جس طرح سی اے انارسی کو ساتھ لے کر رہا تھا تیسرا آندولن سے جڑے ہوئے لوگوں پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں یہ کوئی اچانک کمل پٹل نے نہیں کہا اس کے پہلے ایک کہندری راجی منتری نے کیا بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چین جی جی آپ نے نا جی جی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا پاکستان اور چین سے سمرتی تھے کوئی انہیں خالستانی کہتا ہے نشتر طور پر اس طرح کی جو باتیں ہیں آہ تو اسی لیے تو فرق سمجھنا ہوگا نا پٹیریا جی لے جانے والے کام نہیں کرتے ہیں آپ ورشتے ہیں آپ راجنیتی سے لے کر راجنیتاؤں کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے یہ ایک سٹیٹیجی کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن کیا کسانوں کے اس آندولن نے سرکار کو کنفیوز کر دیا ہے مطلب سرکار تیہی نہیں کر پا رہی کہ کرنا کیا ہے یا تو سب طرف سے اٹیک کر دیجے جب آپ اپنے آپ کو گھرا ہوا پائیں تو سوال تھوڑا سلمبہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سرکار کے طرف سے دگھ بھی رہا ہے آپ کسانوں کو کسان نیتاؤں کو باتچیت کے لیے بلاتے بھی ہیں لیکن آپ چودہ سے لے کر پندرہ سنشودن کرنے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں دوسری طرف آپ الگ الگ جن جاگرن کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو فائدہ ہے کسانوں کا یہ تو قانون کسانوں کے حط میں ہے تو یا تو وہ جو باتچیت ہو رہی ہے ڈائلوگ ہو رہا ہے وہ غلط ہے یا پھر جو آپ سمجھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے دیکھیں مجھے رکھتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے اسٹرڈج کے لیے بھول ہوئی ہے اگر آپ کو اتنا بڑا سنسودھل لانا تھا بھلا پچاس سال سے اس کے ریکس آئی چل رہی تھی سوامی ناثن کامیٹی چالی پچاس سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے وہ آگئی تھی اس کے آدھار پر بہت سے سنسودھل ہوئے حجور آپ کو جب ایک بڑا سنسودھل کرنا تھا جو دیش کی لگ بھگ 75 فیشدی آبادی کیونکہ جو گرامیڈ آبادی ہے وہ کھیتی کسانی ہیں ہارٹیکلچر ساریکلچر اگریکلچر فسریز پگریز ان سب پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کو لے کر ایک بڑا سنسودھل لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی جتنے کسان اس میں دو ہیکٹر سے چھوٹے کسان لگ بھائی ساٹھ ستر فیشدی ہیں تو حجور ان کے ساتھ ڈائیلوگ جو اب کر رہے ہیں کسان سمجھل رہے ہیں بی جی پی وہ پہلے ہو جاتا دائیں دوڑ رہے ہیں وہ پہلے بھی کر لیتے سب سے بڑی بات ہے کہ اب جب آپ کو بھرم ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزوں کو نیمتریت کر لیں گے تب ایسا ہوتا ہے اور مرجہ رہتا ہے اسٹیٹجی کے لئے رنیتی کروپ سے بھائی پاس ایک گلتی ہوئی ہے اور اب کہتے ہیں نہ خدا ملے نہ بیسالی ظانم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نہ یس ملے اور راکیش شرماجی بتاہیے کون سا کسان صحیح ہے کون سا غلط ہے اگر وہ کسان جو سڑکوں پر اترا ہوا ہے وہ غلط ہے تو پھر ڈائلوگ کیوں ہو رہا ہے ان کسانوں کے نہیں ماننے کے باوجود انہیں قانون میں سنچودن کے بھروسے کیوں دیے جا رہے ہیں وہ بھی لیکت میں دیکھیں مقصود بھائی سب سے پہلے تو دو بات کلیر ہو جانا چاہیے کہ پنجاب میں سے سب سے زیادہ کسان اندولن کر رہے ہیں اور پنجاب سے سب سے زیادہ کسان آکے دلی اور انبادروں پر بیٹھے ہوئے ہیں مقصود بھائی پنجاب میں تو یہ کانون لاغو ہی نہیں ہوا جب پنجاب میں یہ کانون لاغو نہیں ہوا تو بیروت کس بات ہے ایک چیز دوسری بات یہ جو بات کانگریس پارٹی پھیلا رہی ہے کہ کسانوں کی جمینوں پہ کبجہ ہو جائے گا ملٹی نیشنل کمپنیاں انوبند کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو کپٹین امرندر سنگھ نے پنجاب میں پیپسی کو پریویش کروایا اور سب سے پہلے انوبند پیپسی سے کیا تو یہ بات تو اس پاس ہونا چاہیے کہ کپٹین امرندر سنگھ جو آج اس کانون کا ویروت کر رہے ہیں انہیں پنجاب میں اس کو لاغو نہیں ہوا نے دیا اور اس سے پہلے ملٹی نیشنل کمپنی پیپسی کو پورے پنجاب کے کسانوں کو گریوش کے ساتھ پہلی بار تھوڑی آئیے کوئی پیپسی کو اس دیش میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو سوال درستہ سیدھا کسانوں کو لے کر ہو رہا ہے میں سب کی باتیں گمبردہ سے میں سب باتیں کر رہا ہوں سب باتیں کر رہا ہوں ہندوستان کا ہر کسان ہمارا بکمان ہے ہر کسان سب 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 ملٹی نے کیے اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج اگر ڈائلاک کے لیے کینڈر سرکار تیار بیٹھئے تو کس کو تکلیف ہو رہی اور کیوں ہو رہی ہے کسان میں کسان بیٹھا ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے روز بات کرنے کے لیے عمیر شاہ جی نرین سنگھ تومر سے لے کے تو پیوز گویل چار چار پانچ پانچ منتری بیٹھے آئیے بات کیجئے آپ تو کہہ رہے کانون ختم کر دیجئے کیوں ختم کر دیجئے کوئی ایک کارن تو بتا جیئے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے کانون تو بہت سارے کارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ جتنے نیتا آپ کے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے نیتا چینل پہ بیٹھے ہیں یہ پتہ نہیں پائیدے کی سارے پوائنٹس پر ہی تو بھبیش میں یہ ہو جائے گا بھبیش میں وہ ہو جائے گا بھبیش میں تو اُلکہ پرنٹی گر جائے گا درطی ختم ہو جائے گی تو کہ جینا چھوڑ دے ہم آر دسمبر کے بعد نو دسمبر کو پرنٹی گر جائے گا دکٹر سوری اور درطی ختم ہو جائے گی دیجے جواب راکے شرمہ جی کو دکٹر سوری آپ کو جواب دو دیجیے جینا چیزی یا آر دسمبر شرشی منتری پہ تو جواب دیجئے جنہوں نے کسانوں کے لیے اتنے ابشبتوں کے پریوب کی ہیں کمال پٹے جی پہ کیا کہنا چاہتی ہے بھارتی جنگتا پاٹی کیا بھارتی جنگتا پاٹی کسانوں کے بارے کمال پٹے کی ترائے لگتی ہے تکڑے تکڑے گین کے ان دلی میں دنگا پھیلانے والوں کے جن کی بانک کی جا رہے ہیں ان کو جیل سے چھوڑ دیا جائے جن نے دلی میں دنگا کیا ان کو جیل سے چھوڑ دیا جائے آج تو سبیر بھارت نے کہتی ہے کہ بھارتی جنگتا پھارتی کسانوں کے نام پر کانفرنس کے نیتا پتا ہے نہ کہ ستر سالتے گریبی کے نام پر اب کسانوں پر ہو رہے ہیں بہتراباد میں جمانت جب تو گئی راجستان میں جمانت ہو گئی اب یہ کسانوں کے نام پر نوٹک کی کر رہے ہیں کہیں تو بچے ہیں ان کی جمین کون جو جمین بچے ہیں بتائیے بہت آرام جراکش شرمہ جی جسے ہائی پر ہونے سے نہیں چلے گا پیڑ پہ ہوتا ہے آپ بھرا سا پانی بھی لیجئے بھرا سا ریلیکس ہوجائے یہ کسان بنچے پھر اس کے بعد یادہو ساپ سے ہم بات کریں گے وہ تو کسان نیتا ہے نا ڈاکٹر سوری بہت چھوٹے میں جواب دے دیجئے پھر یادہو ساپ سے ہم بات کریں گے دیکھیں مرسود بھائی سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات کمل پڑھل پہ ایک شبد راکے شرمہ جی نے نہیں کہا جنہوں نے خبور بھوک سے لے کے بلی ساں دیل تلوئی دلال سب کچھ کہہ دیا کسانوں پہ اس پہ ایک شبد نہیں آیا ارے پہلے آپ جواب دو آپ کا کرشی منتری آلات سناب ہو رہا ہے یہاں پہ آگیا اٹی سیزی فات سے ساتھ میں ہو کی کلاب ہو کسی کمیٹی جنسہ پر کی کمک پڑھل پڑھلے کی پیانے کیا جواب دی پائے گا مالکہ چنانات مت کیجئے کچھ آتا نہ جاتا آجاتا ہے بینکے جواب دیجئے آپ کے کرشی منتری نے کہا ہے آپ کے کرشی منتری بات کردیش میں بہت آرام سے بات ہو سکتی ہے میں تو کچھ آسان نہیں ہے کوئی گیان نہیں ہونا تو مت آیا کیجئے کیوں پیپسی کو انمتی دی کیوں پیپسی کو انمتی دی ہم تو سب جواب دے دیں کہ تم بگلے جاکتے رہے تم یہ بیٹھ کے چینل پہ بگلے جا کمال بٹن نے کیا بولا اس پر جواب دیجئے کہ پیپسی کو پنجاب جواب دیجئے کیا یہی ہو رہا ہے کیا یہی ہو رہا ہے پٹیریا جی کسان آندولن میں بھی اس نئے قانون کلائے جانے کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر اسی طرح سے ہنگامہ ہوا تو پھر نہ تو سوال ہو پائیں گے نہ جواب مل پائیں گے پھر اپنی ڈھپلی اپنا راگ ہے جس کی جو مرضی میں آئے وہ کرتا رہے سرکار کے اپنے کام ہیں وپکش چاہے سڑک پر چلاتا رہے یا کسان روتا رہے دیکھیں نیتی آیوک کے بڑے پدردگیاری نام میں بھول رہا ہوں کہا تھا پچھلے دنوں کے اس دیس میں ڈیموکریسی پر جاری اور اس کا ہم ترکپور میں نام بھول گیا تھا اس لئے میں معافی چاہوں کئی وار آپ میرے کو کریکٹ کرتے ہیں آپ بہت ہی آمہار ہیں آپ سینئر ہیں میرے نمبر آف ٹائم آپ میرے کریکٹ ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں اور میں آپ کی اس کا کائل ہوں آپ کے مموری کا کہ میں کئی وار نام بھولتا ہوں سب سے بڑی بات ہے اس دیس میں پرجانتت کو جاتی ہے دوسرا لوگ ترکپور ڈائلوگ کردے کی جگہ کترک کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کورونا سے دیس جوج رہا ہے آپ کی مانگیں ہو سکتی ہیں آپ کی سمسیانیں ہو سکتی ہیں ان کو لیگل فورم پر لائیے سپریم کورٹ میں چیلنج کریے نمبر آف کورٹس کھلے ہوئے ہیں اس کے اتھنٹیسی بھی چیلنج کریے لیکن پڑی رہ جی یہ ایک لکیر کھیچنے کا جو چلن ہوا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ایسا کیوں ہیں کہ جو اس طرف ہیں وہ ہمارے ہیں جو اس طرف ہیں وہ کسی اور کے ہیں مطلب یہ یہ کون سا ایک پارٹیشن ہے یا پھر یہ کون سا یہ ایک الگ طرح کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ضرور نظر آتا ہے کیا اس پر واقعی میں ویچار کرنے کی ضرورت ہے بھئی جو بھی اس دیش کا ویقتی ہے وہ سوال کر سکتا ہے اگر وہ اپنی سرکار سے سوال نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا چاہے وہ راجنیتی کی ویچار دھارہ اس کی الگ ہو سکتی ہے لیکن وہ ہے تو اس دیش کا ہی ناغریک دیکھئے جب کٹ تھرورٹ کمپٹیشن ہو اور ستہ آپ کا ابھیسٹ ہو جائے تو آپ کا جو اسہمتی آپ سے رکھتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو جاتا آپ کا پردواندی نہیں رہتا ہے دشمن اور پردواندی میں بڑا فرق ہوتا ہے اسہمتی میں بڑا فرق ہوتا ہے میں مقصود صاحب سے اسہمت ہو سکتا ہوں ڈائلوگ میں لیکن مقصود صاحب کا دشمن نہیں ہوں لیکن آج ہم اسہمت ہوتے ہیں تو ہم آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں راستر درو ہی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں سمویدن شیل بھی ہونا پڑے گا اور سہن شیل بھی ہونا پڑے گا یہ نئے ڈجام کا سر پھر میں آپ سے کہوں گا لوگوں کی جواب دے یہ بالکل آپ کا صحیح کہنا ہے سب سے پہلے میں لوگوں سے اپیل کروں گا لوگوں سے آگرہ کروں گا کہ سرکاریں آتی جاتی رہیں گی راجنیتی ہوتی رہے گی راجنیتی بانٹنا سکھاتی ہے اور آپ کا جو سماج ہے وہ آپ کو جوڑنا سکھاتا آپ کا دھرم یعنی ہندو مسلم دھرمی کہہ رہا ہوں آپ کا دھرم یعنی جو دھارن کرتے ہیں وہ آپ کو جوڑنا سکھاتا ہے سنسکرتی آپ کو جوڑتی ہے سب سے بڑی بات ہے اس ملک کی جو یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس ملک نے ایک دوسرے کو جوڑنا سکھایا کسمیر سے لے کے کنیا خمالی تا بہن بھاس آئیں ہو سکتی ہیں بہن مت سمپردائے ہو سکتے ہیں لیکن صدیوں سے ہندوستان جوڑنے کے بعد سے اچھا یاد آیا کہ آج پنیتی تھی بھی ہے جنہوں نے دیش کو جوڑا تھا سردار پٹیل کی تو اب وہ بھی چونکہ ایک بڑے کسان نیتا رہے ہیں نمن انہیں بھی اور اب یاد آساب آپ بول دیجئے کہ آخر کسان مانے گا یا نہیں مانے گا اور نہیں مانے گا تو پھر آندولن کتنا لمبا کھیچے گا کیونکہ سرکار تو ایک لکیر کھیچ چکی ہے آپ کے لئے لکیر تو کسان پہلے ہی کھیچ چکا ہے کہ کتنا بھی سمیں لگ جائے دلی کی اور کوچ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اگر کچھ آپ کو بی جے پی والوں کو لگ رہا ہے کہ غلط لوگ گز گئے تو ان کو نکال لیجیے بار کانون آپ کا کانون بےوستہ ہیں آپ کی ہے آپ ان کو جیل میں ٹھوز دیجئے رہی کانگریس کی بات تو ابھی کانگریس کہیں سے کہیں تک دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بی جے پی کے پرابقتہ بی جے پی کے منتری بی جے پی کے کینڈری منتری جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا کہ کھیت میں پوری جمین پوری جمین ان کو دے دیجئے پوری جمین کارپوریٹ جگت کو دے دیجئے اور یہ آپ کو نوکری کیجئے آپ کے یہاں ان کے جوتے جوتے پالیس کیجئے اور آپ کو گھر پہ پیسے مل جائیں گے تو آپ جو حیل سل بہت کرنے سے آپ کے بھاسن دینا کے منتوں سے کسانوں کے پیٹ نہیں بریں گے آپ شکریہ اگر یہ انگامہ نہ ہوتا تو شاید باتچیت اور زیادہ ہوتی سب اپنے اپنے مدوں کو بہتر طریقے سے رکھ پاتے آپ تینوں لوگوں کا بہت شکریہ لیکن پٹیرہ جی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے 36 گھر پر بات کرنے کے لئے چھوٹے سے بریک کے بات